بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں عبید بھٹی ہوں اور آپ ڈیلی نیوز ٹی وی دیکھ رہے ہیں مولانا فضل الرحمن پاکستان کے اندر اس بارے میں مشہور ہیں کہ وہ سیاسی جتنے بھی مخالف ہوتے ہیں ان پر بڑے بڑے درمات لگاتے ہیں جیسے کہ عمران خان ان کے بارے میں اگر پاکستان میں کسی نے یہ فضا بنائی ہے کہ عمران خان یہودی ایجنٹ ہے تو وہ مولانا فضل الرحمن نے بنائی مولانا فضل الرحمن یہاں تک کہتے رہے کہ عمران خان کو یہودی لابی جو ہے وہ لے کے آئی ہے اس کو اقتدار پر مسلط کروایا گیا ہے تاکہ پاکستان کے اندر اسرائیل کے اور یہودیوں کے جو مفادات ہیں ان کا جو ہے وہ حفاظت کی جا سکے اور ان کے جو معاملات اس سے ریلیمنٹ ہیں کہ پاکستان تسلیم نہیں کر رہا تو اس کے لیے راہ ہموار کی جا سکے مولانا یہاں تک کہتے تھے کہ عمران خان کی جو سب کا بیوی ہے اس کا جو میکہ ہے وہ سارے یہودی ہیں اور عمران خان کے اوپر جو انویسمنٹ کی جا رہی ہے وہ اس کی سب کا بیوی کے جو بھائی ہیں ان کی طرف سے کی جا رہی ہے اور ان کے پیچھے یہودی لابی پوری کی پوری ہے جو امریکہ اور اسرائیل میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن وہ انویسمنٹ ان کے تھو امران خان پر کر رہے ہیں تاکہ پاکستان کے اندر ان کے مفادات جو ہیں وہ سیکیور ہو سکیں اور ہر جگہ پہ انہوں نے اس الزام جو ہے اس کو دہرایا لوگوں کے دماغوں میں یہ بات بٹھائی اور عوام جو ہے وہ بہت زیادہ شکوک و شبات کا شکار ہوتی رہی کہ امران خان ممکن ہے یہودیوں کا ایجنٹ ہو کیونکہ اس کا جو بچے ہیں وہ ان کی جو والدہ ہے اور اس کے جو مامو بنتے ہیں ان کے وہ یہودی ہیں اور اس خاندان کا پورا ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ وہ یہودیوں کے اندر ایک بڑا نامور خاندان ہے لیکن اب معاملہ تھوڑا ڈیفرنٹ اس طرح سے ہو رہا ہے کہ یو اے ای عرب امارات جو ہے مسلمانوں کا ایک بہت طاقتور ملک ہے پیسہ دولت اور اس سارے معاملات کے حوالے سے دنیا میں اس کا ایک نام ہے عرب امارات میں اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کر لیے ہیں معایدہ ہو گیا ہے امریکی صدر نے اس معایدہ میں کردار ادا کیا اور ساتھ ہی ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ بہت بڑا تاریخی معایدہ ہے اور یو اے ای کے جو حکمران ہیں انہوں نے بھی اس بات کا یادہ کیا ہے کہ یہ ایک بہترین جو ہے یہ ایک ڈیولیپمنٹ ہوئی ہے اسرائیل نے بھی اس کے حوالے سے یہی کہا ہے اس معایدے کے اوپر بہت سارے لوگوں کو اس پہ جو ہے تحفظات ہیں اس کے اوپر کہا جا رہا ہے کہ جی فلسطینی جو ہیں ان کو اس میں نظرانداز کر دیا گیا کہ ان کے اوپر جو ظلم ہو رہا تھا پچھلے پچاس ساٹھ سالوں سے خاص طور پر اور ان کی زمین پر قبضہ کیا گیا ان کے گھر چھین لیا گیا اس کے حوالے سے کوئی بات نہیں ہے اس کے علاوہ اسرائیلی جو ہیں وہ اب یو اے ای آ سکیں گے یو اے ای کے لوگ اسرائیل جا سکیں گے بیت المقدس جا سکیں گے ہر شعبے کے اندر معایدے کریں گے اور جو فلسطینی ہیں وہ یو اے ای نہیں آ سکیں گے کیونکہ ظاہر ہے وہ اسرائیلی نہیں ہیں وہ فلسطینی ہیں اب اس کے بعد مطالبہ یہ کیا جا رہا تھا کہ پاکستان کے اندر وہ مذہبی جماعت ہیں جو کہ فلسطین کے نام پر بہت زیادہ سیاست کرتی رہی فلسطینیوں کے حق کے لیے آواز بلند کرتی رہی اور اپنے مخالفین کو یہودی ایجنٹ کہتی رہی جن میں مولانا فضل الرحمان ٹاپ آف دا لیسٹ ہیں اب مولانا فضل الرحمان کے طرف سے تاحال یو اے ای کی مضمت کا کوئی واضح بیان سامنے نہیں آیا جمعیت علماء اسلام کے فورم سے تاحال کسی قسم کا بیان سامنے نہیں آیا مولانا کے بیٹے جو ہیں قومی اسمبلی کے اندر ایم این اے ہیں ان کی طرف سے بھی کوئی بیان سامنے نہیں آیا اس کے علاوہ سینٹ کے اندر جو جمعیت علماء اسلام کے لوگ ہیں ان کی طرف سے بھی کوئی بیان سامنے نہیں آیا بلکہ گزشتہ روز جو سیکرٹری جرنل ہیں اے این پی کے بھی افتخار حسین ان کے بھائی کی وفات ہوئی تھی تو تازیت کے لئے مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہاں پہ گزشتہ روز جب گئے تو ادھر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان سے بہت سارے سوالات ہوئے جس میں یو اے ای کے حوالے سے سوال ہوا تو مولانا کا یہ کہنا تھا کہ نظر یہ آرہا ہے کہ امریکہ اور عالمی طاقتے جو ہیں وہ کمزور مسلمان ملکوں پر پریشر ڈال کر اسرائیل کو تسلیم کروارہی ہیں اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات جو ہیں بحال کرنے کے لئے کہا جا رہا ہے اور انہوں نے واضح دور پر یہ کہا کہ یو اے ای تو ایک بہت چھوٹا سا اور کمزور ملک ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ اس نے اگر اس چیز کو مان لیا ہے انہوں نے اس کی مضمت نہیں کی اور دوسرا تاریخی جو ایک فیکٹ ہے اس کو نگلیکٹ کیا کہ یو اے ای رقبے کے لحاظ سے بے شک چھوٹا ملک ہے لیکن یو اے ای کی جو امپورٹس ہے وہ دنیا میں بہت زیادہ ہے جو پیسہ ہے دنیا میں اب اس کو طاقت کا جاتا ہے اور یو اے ای کے پاس بہت زیادہ طاقت ہے بہت زیادہ پیسہ ہے دنیا بھر کے لوگ یو اے ای آتے ہیں اور یو اے ای نے اپنی حیثیت کو پوری دنیا میں منوایا ہے اس میں top of the list ان کا سیٹی جو دبائی ہے ان کی جو سٹیٹ ہے اس کا ایک الگ سے نام ہے تو کمزور تو وہ بلکل بھی نہیں ہیں اور اس کے علاوہ جس بلوک میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں اس میں اس کے ساتھ سعودی عرب ہے بہرین ہے اس کے علاوہ قویت بھی ہے اور دیگر ممالک بھی عرب کے شامل ہیں تو یہ قطن کمزور ممالک نہیں ہیں اب سعودی عرب کی اگر بات کریں تو مولانا کل کو کہیں گے کہ سعودی عرب بھی بہت زیادہ کمزور ملک ہے کیونکہ اس کے پاس اسلحہ نہیں ہے جبکہ زمین تو اس کی بہت بڑی ہے پاکستان سے کئی گناہ بڑا ہے تو وہ شاید ہو سکتا ہے رقبے کے حساب سے کہیں کہ سعودی عرب بہت طاقتور ملک ہے آبادی سعودی عرب کی بھی اتنی زیادہ نہیں ہے اسلحہ بھی اتنا نہیں ہے ایٹمی طاقت بھی نہیں ہے لیکن پیسہ سعودیہ کے پاس بھی اتنا ہے یو اے ای کے پاس بھی اتنا ہے دونوں ممالک جو ہیں وہ بہت زیادہ طاقت اور اس کے علاوہ مسلم امہ کے اندر یہ ممالک وہ جو ہیں جو لیڈ کرتے ہیں اور اس کے علاوہ او ای سی جو مسلمانوں کی ایک نمائندہ تنظیم ہے اس کے بھی لیڈران میں شامل ہیں اب یو اے ای کے بعد کہا یہ جا رہا ہے کہ سعودی عرب اور بہرین یہ دو ممالک اگلے نیکسٹ لائن اپ ہیں جو کہ اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات جو ہیں اس کو بحال کریں گے محمد بن سلمان جب سے آئے ہیں وہ تو اسی چیز پہ کام کر رہے ہیں کہ سعودی عرب کو ایک نیا موڈرن سعودی عرب بنایا جا رہا ہے وہاں پہ وہ ساری ایکٹیوٹیز کروائی جا رہی ہیں جو کہ اس سے پہلے کبھی ویمو گوان میں بھی نہیں تھی اور اس کے علاوہ اسرائیل کے ویالے سے سعودی عرب نے اعلانیہ طور پر تو ایسی کوئی بات نہیں کی لیکن آنے والے کچھ وقتوں وقت میں ہی جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ سعودی عرب بھی بقاعدہ طور پر اعلان کر دے گا اور یہ یو اے ای سے اعلان کروایا گیا یہ سارا معایدہ ہوا اس سے ایک ٹیسٹر لگا کے چیک کیا گیا پوری دنیا کے مسلمان ممالک کو کہ ان کا ریاکشن کیا آتا ہے اور یورپ کی طرف سے کیا ریاکشن آتا ہے تو یورپ نے تو ویلکم کیا اس ساری چیز کو یو اے ای کے ساتھ تعلقات جو ہیں ہم اس کو ختم کرنا کا سوچ رہے ہیں صفاتی تعلقات محتلی کا سوچ رہے ہیں اس پہ ملیشیا نے بھی سمہاؤ ابھی تھوڑی درمیانے درجے کی سٹیٹمنٹ دی ہے جو مسلمان ملکوں کے اندر کچھ اہم ممالک ہیں پاکستان کے اندر جو لوگ اس معاملے سے بہت زیادہ مشہور ہیں اور جڑے ہوئے ہیں جن کو مذہبی لوگ کا جاتا ہے جو کہ اپنی سیاست ہی ان ایشیوز پر کرتے ہیں یہودی ایجنٹ اور اس کے علاوہ ہندو ایجنٹ یا اس کے علاوہ دیگر جو معاملات ہوتے ہیں جن میں مذہب کو بیچا جا سکتا ہے تو اس کی بنیاد پر ووٹ لیتے ہیں تو ان لوگوں کا بیان جو ہے وہ بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے اس پہ جماعت اسلامی جو ہے وہ تو بقاعدہ طور پر اس پہ ریلیاں نکالنے کا فیصلہ کر چکی ہے اور اس کے علاوہ اتجاجے جلسے بھی کیا جا رہے ہیں کہ یو اے ای اور اس کے علاوہ یو اے ای میں ڈریکٹ نام بے شک نہ لیا جائے لیکن فلسطینیوں سے یک جہدی کے لیے جو ہیں وہ جلسے کیا جا رہے ہیں لیکن مولانا فضل الرحمان جنہوں نے پاکستان میں سب سے زیادہ اس چیز کا چورن بیچا میں چورن اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ بات ان کے اپنے جو کردار ہے اس سے غلط ثابت ہوتی ہے انہوں نے عوام کے دماغوں میں یہ بات ڈالی کہ عمران خان جو ہے وہ یہودی ایجنٹ ہے حالانکہ انٹرنیشنل فورم جو تھا اس کے اوپر ڈیوز کے اندر عمران خان سے جب سوال ہوا تو انہوں نے دو ٹوک بات کی تھی کہ وہ صرف اور صرف وہ جو ٹو سٹیٹ نیشن جو معاملہ ہے اس کے علاوہ کسی چیز کو اس کا حل نہیں سمجھتے ہیں اور فلسطین کے حوالے سے انہوں نے بہت اور مواقع پر بھی بیانات دیئے اب مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بیٹھے ہوئے میاں افتخار حسین سے جب سوال ہوا اس کے یو ای اور اسرائیل کے تعلقات کی حوالے سے تو انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دی وہ آپ ان کے فیس بک پیج پر سن سکتے ہیں یوٹیوب پر بھی سن سکتے ہیں سوشل میڈیا پر وائرل ہے کہ وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ دنیا کا منظر نامہ تبدیل ہو رہا ہے تعلقات جو ہیں وہ بن رہے ہیں نئے اور پاکستان کو بھی اب ان سارے معاملات کو دیکھنا ہوگا اور اس کے حوالے سے ہی پاکستان کو فیصلہ کرنا ہوگا اور پارلیمنٹ اور باقی ساری جو جماعتیں ہیں سیاسی ان سب کو مل جل کر اس پر فیصلہ کرنا ہوگا تو یہ کیونکہ یہ سنسٹیو ایشو ہے مولانا فضل الرمان ساتھ بیٹھے ہوئے سکون سے سنتے رہے اور جیسے ہی ان کا جواب ختم ہوا تو کسی صحافی نے پھر سوال کرنے کی کوشش کی لیکن وہ خیر مولانا نے کہا کہ نہیں جب دعا کا ٹائم ہے تو دعا کی اور اس کے بعد یہ معاملہ ختم ہو گیا اب جمعیت علماء اسلام کا جو اپنا ذاتی ایک سیاسی ان کا بیان ہوتا ہے ایک بطور جماعت جو بیان آتا ہوتا ہے ابھی تک وہاں سے کوئی مضامت نہیں آئی کہ وہ یو اے ای کی مضامت کریں اور یہ کہا جا رہا ہے کہ یو اے ای سعودی عرب اور عرب ممالک کے ساتھ یا ان کے خلاف کوئی کسی قسم کا بیان اس لیے نہیں آ رہا کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو ان ممالک سے امداد لیتے ہیں اپنے جو مدارس ہیں ان کے لیے فنڈنگ لیتے ہیں اور پاکستان کے اندر جو سیاسی ان کا معاملات چل رہے ہوتے ہیں وہ انہی ساری چیزوں سے جو ہے ایڈجسٹ کی جاتی ہے اسی بنیاد پر اپنے معاملات چلائے جاتے ہیں تو کس طرح سے ممکن ہے کہ مولانا فضل الرحمن وہ علماء کے وارث ہیں علماء کے استاد ہیں ہزاروں لاکھوں مدرسے ان کے نیچے ہیں سٹوڈنٹس ان کے نیچے ہیں ان سب کو چلانا ہے تو کس طرح ممکن ہے کہ وہ سعودی عرب کی مضامت کریں یا یو اے ای کی مضامت کریں یا بہرین کے مضامت کریں اور یہ ممکن ہی نہیں ہے اور بھی بہت سارے معاملات ہیں جن پر وہ اتنے کلیر ہو کے جواب نہیں دیتے اچھا یہ تو خیر یو اے ای اور اسرائیل کا معاملہ ہو گیا اس کے حوالے سے اس پریس کانفرنس پر ایک بہت اہم سوال ان سے کیا گیا وہ بھی میں اس پر شامل کرنا چاہوں گا کہ مولانا سے پوچھا گیا کہ مسلم لگنون اور پیپرس پارٹی آپ کے ساتھ دھوکہ کر جاتے ہیں اس کے باوجود آپ ان سے امید لگا رہے ہیں تو مولانا نے اس پر یہی جواب دیا کہ ہم ان سے یہ امید اور توقع کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ چلیں کیونکہ وہ بڑی جماعتیں ہیں اور اس حکومت کے خلاف اس اقتدار کو ختم کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دیں انہوں نے ڈیل کر لی بڑی دفعہ انہوں نے جو ہے غلط کیا کہ جا کے ووٹ دے دیتے ہیں اسمبلی کے اندر تو ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے اور مولانا کو ابھی بھی امید ہے اس کے حوالے سے آپ کی جو سٹیٹمنٹ دلتی ہیں وہ کیا ہے تو مولانا نے یہ کہا کہ ہمارے ساتھ ڈیل کی گئی تھی کہ مارچ میں اس حکومت کا بستر لپیٹ دیا جائے گا تو اب ہمارے پاس ملین مارچ کا آپشن بچ گیا ہے تو مولانا سے پوچھا گیا کہ کنوں نے آپ کے ساتھ یہ جو کمیٹمنٹ کی تھی تو انہوں نے کہا وہ جو ان کو لائے تھے اب سب کو پتا ہے کہ مولانا کس پہ الزام لگاتے ہیں کہ ان کو کون لائے تھے طریق انصاف حکومت کو لے لیتے ہیں کہ کب ان کو بھیجا جائے گا اور مولانا خود اسمبلی سے باہر بیٹھے ہیں تو اس لیے باہر بیٹھنا ان سے قطن برداشت نہیں ہو رہا اور جب تک وہ باہر ہیں ان سے ایک دفعہ پہلے بھی سوال ہوا تھا کہ اگر فرض کریں الیکشن دوبارہ ہوتے ہیں پھر طریق انصاف آجائے تو انہوں نے کہا پھر الیکشن کروائے جائیں گے انہوں نے کہا پھر طریق انصاف آجائے انہوں نے کہا پھر الیکشن کروائے جائیں تو مولانا کی اپنی سوئی ایک ہی جگہ ٹھیک ہوئی ہے اور یہ کہ مولانا ان کے دو صاحباب ان کے جتنے لوگ جن کو وہ چاہتے ہیں کہ ان سے نام لے لیے جائیں کہ یہ لوگ اسمبلی میں ہونے چاہیے اس کے بعد ہر اسمبلی حلال ہے وہ چاہے کوئی بھی ہو جس طرح دوہزار تیرہ کے الیکشن میں بھی انہوں نے کہا تھا کہ یہ اسمبلی ناجائز ہے لیکن بعض اظام مسترلیگ نون نے جب ان کو چیئرمن کشمیر کمیٹی کی سیڑ دی ان کے باقی لوگوں کو فسیلیٹیٹ کیا تو مولانا نے ساتھ ہی کہنا شروع کر دیا اور جی اتنی سی بات پر اسمبلیاں نہیں ختم کروای جاتی ہیں کوئی طریقے کار نہیں ہیں تو موجودہ آگومت نے ان کو کسی طرح فسیلیٹیٹ نہیں کیا مولانا باہر پھیر رہے ہیں بیچارے کبھی مارے مارے ادھر جاتے ہیں کبھی مسلم لگنون کے پاس کبھی کاف کے پاس کبھی پیپرز پارٹی کے پاس کبھی اے ان پی کے پاس اور جماعت اسلامی سے بھی ملتے ہیں لیکن کہیں سے بھی ان کو وہ نہیں مل رہا جو وہ چاہتے ہیں تو وہ اس طرح کے بیانات جو ہیں وہ دے رہے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ مولانا کی یہ جو ایک سٹیٹمنٹ ہے کہ انہوں نے ڈیل کی ان لوگوں سے جو کہ طریقہ انصاف کو لے گیا تھے انہوں نے ان کو یقیندانی کرائی تھی کہ ان کو نکال دیں گے اس کے اوپر آگے ان کا کیا لائیہ مل ہوتا ہے اور یو اے ای کے حوالے سے مولانا کب تک مزمتی بیان جاری کرتے ہیں آپ بھی سٹے ٹیونڈ رہے ہیں اور میں بھی اس چیز کا انتظار کر رہا ہوں کہ یہودی ایجنٹ جس کو کہا جاتا تھا اس کی تو سٹیٹ فورڈ سٹیٹمنٹس موجود ہیں تو مولانا کو دیکھتے ہیں کہ مولانا اس کے حوالے سے کب تک مزمت کرتے ہیں اور کب بیان دیتے ہیں کہ سعودی عرب یو اے ایزو ہیں انہوں نے مسلمانوں کی پیٹ میں اور فلسطینیوں کی پیٹ میں چھوڑا گھوم پائے ناظرین یہ وہ معلومات تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اگر آپ کو پسند آئیں تو ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ ہماری بھی سپورٹ ہو سکے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ